ٹوٹنے کے بعد اب لکڑی کو توڑیں تو اس کے ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو جائیں گے اس کا ٹوٹنا ہمیشہ کے لیے ٹوٹنا بن جائے گا لکڑی دوبارہ اپنے وجود کو پہلے کی طرح ایک طرح کی نہیں بنا سکتی مگر زندہ چیزوں کا معاملہ اس کے بلکل برقس ہے زندہ چیز ٹوٹنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے زندہ امیبہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ زندہ امیبہ بن جاتا ہے ہماری دنیا میں اس طرح کے قیاد خدا کی نشانی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک زندہ انسان کے لیے خدا نے اس دنیا میں کتنا بڑا امکان چھپا رکھا ہے یہ امکان کہ اس کی کوئی بھی شکست آخری شکست نہ بنے کوئی بھی حادثہ اس کو آخری طور پر ختم نہ کرنے پائے ایک زندہ چیز یا ایک زندہ انسان کو کبھی توڑا نہیں جا سکتا زندہ چیز جب ٹوٹتی ہے تو اس کا ہر حصہ ایک نئے زندہ حصے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور نتیجتاں پہلے سے بھی زیادہ عظیم بن جاتا ہے انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ ناکامی اس کو فطری گہرائی عطا کرتی ہے تکابڑیں اس کے ذہن کے بند دروازے کھولتی ہیں حالات اگر اس کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تو اس کا ہر ٹکڑا دوبارہ نئی زندگی حاصل کر لیتا ہے اس امکان نے اس دنیا میں کسی بھی انسان کو عبدی طور پر ناکابل تسخیر بنا دیا ہے جرپ یہ ہے کہ وہ زندہ ہو اٹھنے کے بعد اپنی کورتوں کو دوبارہ متحد کرنا جانتا ہو عظی کھونے کے بعد وہ اپنا حوصلہ نہ کھوے کشتی ٹوٹنے کے بعد وہ دوبارہ نئی کشتی کے ذریعے اپنا دوسرا سفر شروع کر سکے